محترم نظرین اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے اس لیے آپ نے اس کو مکمل اور تسلی سے سماعت کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا تو بل اخیر 81 اکتر پرام کے تحت میسج کا آغاز کیا کیا ہے یہ میسجز کن کو موصول ہو رہے ہیں اور جن لوگوں کو ابھی تک 81 اکتر سے میسج نہیں آیا ہے تو کیا ان لوگوں کو بھی کس لینے کے لیے جانا چاہیے یا نہیں اور جن کا بھی صفر بیلنس آ رہا ہے تو ان کے لیے بڑی خوشکبری آ چکی ہے اب ایسے تمام لوگ بھی اہل ہونے جا رہی ہیں جبکہ 10500 روپے کی کس کے لیے تمام اصلہ کی لسٹیں بھی آپ کو بتائیں گے جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا ہے تو اپنی لسٹ آج کی ویڈیو میں بھی دیکھ لیں بچوں کے تعلیمی وظائف چانچ پرطال اور سروے کے حوالے سے اپ ڈیٹ بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہوگی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں جن پیارے دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سکل سچ چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ پیسوں کے حوالے سے جتنے بھی نئی معلومات آئیں کہ وہ آپ کو اسی چینل پر ملتی رہیں گی اس وقت کی بہت بڑی خبر یہ ہے تو 81-71 پرام کے تحت میسیجز کا آغاز ہو چکا ہے ملنے کا بڑی تعداد میں لوگوں کو میسیجز مل رہے ہیں جس میں 10,500 روپے کی بینظیر کفالت کی قسط لینے کے لیے ان کو بتایا کیا ہے کہ آپ اپنے قریبی کیمپ سائٹ سے اپنی پیمنٹ کو چاہ کر نکل با سکتے ہیں اب بہت بڑا سوال یہ بھی ہے 81-71 کا میسیج کیا پہلے مرلے والوں کو آ رہا ہے یا دوسرے مرلے والوں کو اور اگر جن کو میسیج نہیں آتا تو کیا ان کو بھی پیمنٹ لینے کے لیے چاہنا چاہیے تو آپ کو کلیر کرتے چلیں جن لوگوں کو 81-71 سے میسیج موصول ہو جاتا ہے تو وہ تو اپنی قسط لینے کے لیے سینٹروں کا رخ کر سکتے ہیں اور وہاں سے پیمنٹ ان کو مل جائے گی جبکہ جن کو میسیج نہیں موصول ہوتا تو اکثر تو دیکھنے میں آیا ہے کسی کا نمبر بند چارہ ہوتا ہے یا جو نمبر سروے کے دوران دیا گیا ہوتا ہے تو وہ بھی بند ہوتا ہے اور اکثر جو ہیں ٹیلینار والے جو نمبر حکومت کی جانب سے بتائے کے تھے کہ ان پر اب میسیج موصول نہیں ہوگا تو اب یہ بھی بڑی پرابلم چل رہی ہے تو ایسے تمام افراج کو بتاتے چلیں اگر تو آپ کا ظلہ پہلے مرلے میں آ رہا ہے تو پہلے مرلے والوں کو بتاتے چلیں اگر آپ کو میسیج آ جاتا ہے 81-71 سے تو تب تو آپ کو پیمنٹ لینے کے لیے جانا ہی چاہیے اگر نہیں بھی آتا تو پھر بھی آپ کو پیمنٹ لینے کے لیے جانا چاہیے کیونکہ آپ میسیج کا انتظار کرتے رہیں گے اگر میسیج نہیں آتا تو کیا آپ پیمنٹ وصول نہیں کریں گے ایسا تو ہرگز نہیں ہونے والا تو اسی وجہ سے آپ کو چاہیے پیمنٹ لینے کے لیے آپ چلے جائیں پہلے مرلے والے جو ازلہ ہے پہلے مرلے میں جو ازلہ آتے ہیں جہاں پر 10,500 روپے کی قسط چلائی جا رہی ہے تو ان کی لسٹ آپ کو بتا رہے ہیں آپ نوٹ کر لیں صوبہ پجاب میں گجرہ والا ساہی وال رائیول پنڈی اور سرگودہ ڈویزن کے تمام ازلہ اور زلہ ویہاڑی اسی طریقے سے صوبہ سندھ میں جو کراچی ڈویزن ہے اس کے تمام ازلہ اور زلہ حیدر آباد کو شامل کیا گیا ہے صوبہ خیبر پختون خواہ میں پشاور مردان مالکنڈ اور ہزارہ ڈویزن کے تمام ازلہ شامل ہیں کفالت سہمائی کس کی رقم دس ہزار پانچ سو روپے یہ پہلے مرلے میں جو شامل حسلہ ہیں جن کے نام ہم نے آپ کو بتائے ہیں تو ان میں اپریل تا جون دوہزار چوبیس کس کا اجراء مختلف کیم سائٹ اور سینٹو پر کر دیا گیا ہے یہ والے حسلہ ہیں جن کو اکاسی قطر سے اگر بیسج موصول ہوا ہے تو تب بھی پیمنٹ لینے کیلئے جائیں اگر موصول نہیں ہوا کسی وجہ سے تو تب بھی آپ پیمنٹ لینے کیلئے جا سکتے ہیں جو اہل بینیفیشیس ہیں اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلیں سفر بیلنس والے جتنے بھی افراد ہیں جن کو سفر بیلنس پورٹل پر شو ہو رہا ہے تو دوسرے مرلے میں وہ تمام لوگ اہل بھی ہو جائیں کے اور اکاسی قطر کے پورٹل پر یکم جون کے بعد ان کو سفر بیلنس کے بجائے دس ہزار پانچ سو روپے کی کیسٹ شو ہو گی اور اس پیمنٹ کو وہ دوسرے فیس میں دوسرے برلے میں وصول کر سکیں گے جانچ پرتال والے بھی چاند افراد کی پیمنٹ لگی ہے تاہم اسی فیصد افراد کی ابھی پیمنٹ نہیں لگی جون اور جولائی کے مہینے میں ان کی پیمنٹ بھی لگ جائے گی سروے والے افراد کی پیمنٹ اگر تو وہ تازہ اہل ہوئے ہیں تو ان کو اب انتظار کرنا ہوگا جبکہ جن کو تین مہینے کا عرصہ ہوا ہے اہل ہو چکے ہیں تو ان کی پیمنٹ اس دفعہ لگ چکی ہے اگر وہ پہلے مرلے کے اسلاح میں شامل ہیں تو اپنی پیمنٹ کو نکلوا سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی اپٹیٹ کی ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ